سمیتی رانی امیٹھی میں پہنچی ہیں اور وہاں پار سمیتی رانی کے قریبی کی گھر میں گھس کر ہتیا کر دی گئی جن کا نام سرندر سنگھ ہے کل رات میں تین بجے کھڑ کے ان کی گھر میں گھس کر ہتیا کر دی گئی پولیس نے سات سنگیدوں کو حراست ملیا ہے اور ان کے پارسف شریر کو سمیتی رانی امیٹھی کی سانسد کندھا دیتے ہوئے سرندر سنگھ سیوگی تھے سمیتی رانی کے گرام پردھان تھے بھرولیا کے بتایا جاتا ہے کہ قریب تین بجے ان کے گھر میں گھس کر ان کی ہتیا کر دی گئی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے یا تو پروپرٹی کا ویواز ہو سکتا ہے یا پھر اس کے پیچھے پولٹیکل رائیویل دیں سمیتی رانی وہاں کی سانسد ان کو کندھا دیتے ہوئے سمیتی رانی کے لوگ سواں سے جناف جیتنے کے ٹھیک ایک دن کے بعد یہ رہکنا جاتی ہے کمار ابوشیخ اس نے تمہارا سے یوگی ہمارے ساتھ ہے کمار ابوشیخ بتائیں اپنی آنکھوں دیکھیں دیکھیں نشانت یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے جب اس مرتی رانی نے سوریندر سنگھ کے پارتیو شریر کو کندھا دیا ہے اور بقاعدہ اسے لے کر شمسان کے طرف بڑھی ہیں دراصل بیتی رات یہ گھٹا گھٹی ہے جب حجیات حملہ وروں نے پوری کی پوری کہہ سکتے ہیں کہ مینگجین کھالی کر دی تھی ان کے شریر پر اور ٹراما سیلٹر میں انہیں مرت گھوشت کیا گیا اس کے بعد انہیں امیتھی لے جائے گیا ہے سورتی رانی دلی سے آئی ہیں اور پورے امیتھی کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں کچھ دیر میں ان کا دعا سنسکار ہوگا جو سرکار کے طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا مکہ منتری کے خاص کر کے اس معاملے میں نردیش آیا ہے کہ اگلے بارہ گھنٹے کے بھی تر جو تمام اس کے گنےگار ہیں انہیں پکڑ لیا جائے گا اور انہیں کڑی سے کڑی سے حضرزہ دی جائے گی لیکن سورندر سنگھ جو کہ بڑے ہی قریب ہی بتائے جاتے ہیں اسمرتی رانی کے پورے ٹائم ان کے کیمپین کو کوئی طریقے سے سنچالیت کرتے رہے لگاتار ان کے ساتھ رہے منوہر پرکر کا جو گاؤں ہے برولیا جو کی منوہر پرکر کا اس علاقے میں گھوڑ لیا ہوا گاؤں ہے اس گاؤں کے صدحان ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا اسمرتی رانی کے لیے لگاتار ان کے ساتھ لگے رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ایک بڑی وجہ رہی کہ اسمرتی رانی نے از دنیلی سے سیدھا امیٹھے کا رکھ کیا ہے خود اپنے اس کارکرتا کو کندھا دیا ہے اور اس کے بعد اب کچھ دیر بعد اس کا دہا سنسکار کیا جانا ہے